فیرون کی باندھی مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ لیا فیرون کو پتا چل گیا اس نے پکڑوایا آگ جلائی تیل کڑا میں تیل کھولنے لگا تیل کھولنے لگا اس کو دو بیٹیاں تھی ان کو پکڑوایا کہا اب بول اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک بچیاں مبارک اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا لا الہ الا اللہ انہیں کہا فیرون یہ میری دو ہیں میری سو بھی ہوتی تمہیں آگ میں ڈال دیتا یہ تو دو ہیں دو ہیں اولاد کے لئے کرتے ہو نا شراب کم بیچ رہا ہے بچوں دا مستقبل بڑھ جائے یہ ماں دیکھو یہ ماں کھڑی ہوئی ہے ماں کا قلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لئے اس لئے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیح باپ سے نہیں دی ماں سے دی ہے اور یہ ماں کھڑی ہے ایک بول پر کہہ سکتی ہے ایک بول کفر کا بولے گھر جا کے توبہ کرے ایمان بھی بچ گیا اولاد بھی بچ گئی حضرت نے کہا یہ تو دو ہیں سو بھی ہوتی تو قربان کرتے ہیں تو انہیں بڑی بچی کو کھینچا اس نے امہ کو پکارا اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گسیٹا جا رہا ہوگا اس کو ٹانگوں سے پکڑا یوں چھوڑا کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی کی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا اہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ کہہ رہی اممہ صبر کرو جنت میں کٹھے ہونے والے ہیں پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں اس کی تو چیخ بھی نہیں نکلی وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہا ماں صبر کرو بھی کٹھے ہو جائیں گے پھر اس نے باندھی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے ایک درخواست ہے فیرون نے کہا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا جدا نہ کرنا کہاں ہاں ہاں کر دیا جائے اے وہ بھی جل گئی پیرس والوں کو پیغام دے گئی کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے یہ کہانیاں تم نے سنی نہیں میں تمہیں سنا رہا ہوں اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا دو ہزار سال کے بعد ہمارے نبی میراج پہ جا رہے ہیں میراج پہ جا رہے ہیں جب آپ بیت المقدس سے گزرتے ہوئے پہنچیں تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی آپ کو جنت کی خوشبو آئی آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ فیرون کی باندھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے اور اس کو مروے دو ہزار سال ہو چکے ہیں دو ہزار سال سے اس کی قبر خوشبو دار ہے اور وہ پیغام دے رہی ہے پیرس والوں کو کہ اللہ کو یوں بھی رازی کیا جاتا ہے